مہراج برچھت جی کا جنم کس نحالاتوں میں ہوا ہے دیگی اترا کے در ستاں اور سیار بھوکتے ہیں ایک بار نارک جی نے مجھ سے جو بات کہی تھی مالو پڑھ رہا ہے بھئی ابھی شاید کی کلیوں اب یوں دشتر بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ بھی ایک بات تمہیں بتائیں ایک برہمڑ میں اپنا مکان بنیاں کو بیچا اور بنیاں نے پونے مرمان کار کر بایا خدای کر بائی تو اس میں دھن ملا بنیاں بھی دھن مست تھا وہ دھن لے کر کے بنیاں برہمڑ کے گھر پونچا اور یہ کہا کہ مہراج آپ کا مکان میں یہ دھن نکلائے تو آپ اپنا دھن لیجئے برہمڑ کینے لگا کہ ساپ دھن ہوا ہمارا کارا میں نے تو مکان آپ کو بیچ دیا قیمت نے لیا اب تو جو بھی نکلا تو تمہارا ہے اب بہت دھن نہ تو بنیاں نے لیا اور ان پرہمڑ نے لیا اندشتر راجہ تھے راج اوش میں دھنوں ہی دھن کو جمع کر دے یہ بھیم اور اندشتر کی بات آچھا بھی اندشتر پینے لگے کے بھیم کھل پرسوں کی بات ہے بنیاں برہمڑ دھنوں لڑکے جھگڑکے ہوئے آئے بنیاں کو کہہ رہا ہے کہ دھن میرا ہے اور برہمڑ کہہ رہا ہے کہ دھن میرا ہے اور بھئیہ بھیم ایک ایک بکیل ساتھ میں اور لے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نانک جی ہم سے بھی رہے تھے کہ اندشتر کلیوب آنے ہی باتا ہے لگتا ہے کہ کلیوب آوے تب تک ارجون دوائر کا سے لفت کر کے آ رہے تھے ارجون کا تیج سماکت ہو چکا تھا چہرے پر نائیو سی چھائی ہوئی تھی اوڈیاس مطرہ میں ایک جگہ پیلت پہ ڈیوڈشتر پوچھنے لگے ہی کہ ارجون اداس کیسے ہو دوائر کا میں سب کسر تو ہی ارجون روڑے تھے کینے لگے کہ بڑے بھائیہ اب دوائر کا میں کسر کہاں دناس ہو گیا اور بڑے بھائیہ جو سبتی تھی ہمارے آپ کے انہاں وہ دین بند کھنہیہ کی تھی وہ بھی چلے گئے میں نے ان سے کہا کہ پربو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ارجون جب تھی میرے ساتھ آیا ہی نہیں تھا تو ہم تجھے اپنے ساتھ لے کیسے مجھے چھوڑ کر کے وہ چلے گئے مجھ سے کہا کہ ارجون ان کوپیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ بھائیہ جب ہم کوپیوں کو لے کر کے چلے راجستان میں ایک کرال ویکنڈے کٹ اور بھائیہ بھی لوڈے آتھ مڑپن گوپیوں کی لوٹ ہونے لگی میر پہین تھنوں لے لے جان میرے اپنے قاندیر کو شمارہ بھائیہ میں بان چلاتا رہا لیکن خستان ہو کر راج پرچت کو دیا اور شویم پانچ اور پانڈر ساری راجنیت بتا کر ہمارے میں گلنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایک ایک کر کے دین سب گرتے میں دھر راج انہی شہر سریک کی بیمان آیا بیمان میں بیٹھ کر کے شوال گلی ایدھر بھائیہ